جب نائنٹی ورلڈ کپ ہوا تو ایٹی تھاؤزنڈ کا کراؤڈ تھا میرے والد صاحب یہ اندر نہیں داخل ہو سکے تھے اس میں اور آج میں صرف ایک چیز کا فرق ہے وہ پیشن تھا ایک تو ہاکی ہماری یوتھ میں فیمس نہیں رہی ہارلی ہم اوپن ٹرائز کرائیں گے سو سے بھی کم بچے ہوں گے مارے پاس سٹیٹ اس کی اونرشپ لے گی اس کو بجٹ کا حصہ بنائے تو ہاکی جو ہے ہم واپس آ سکتی ہے اسلام علیکم پارک ٹیوی کے ساتھ میں ہوں حمزہ اجاز اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان ہاکی کے سب سے بڑے چیمپشن جنہوں نے اپنے دور میں پاکستان ہاکی کو بہت زیادہ صرف کیا ہے شہباز سینئر ہمارے ساتھ مجھود ہے یا ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں والیکم اسلام بلکل ٹھیک ہوں سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا یہاں پہ آئے ہیں اور عرصے بعد آئے ہیں بچوں کو بڑا فائدہ ہوگا دیکھیں گے ہم کیسے بال روکتے ہیں کیسے ڈیلیور کرتے ہیں ہم کیسے موو کرتے ہیں کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا ان کو اچھے فلیئرز کے ساتھ کھیلنے کا موقع یا دیکھنے کا موقع نہیں ملا منظور جونئر کو انہوں نے نہیں دیکھا حسن سردار کو نہیں دیکھا گلی ملا کو نہیں دیکھا تو یہ بڑی اچھی بات ہے وہ اتنے سارے علمپینز کے ساتھ آج کھیل رہے ہیں حسن سر آپ جب کھیلتے تھے تو یہاں پہ کراؤڈ چاروں جی طرح پہ بڑا ہوتا تھا پچاس میں ساٹھ ساٹھ ہزار لوگ یہاں پہ دیکھنے آتے تھے مجھے ہوش نہیں تھی تب میں شاید تھا بھی نہیں لیکن میں نے سنا ہوگا ہے کہ نائنٹی میں اس دہائی میں یہاں پہ لگ بگ پینتی سے چالیس ہزار لوگ تھا جو ابھی لوگ بتا رہے ہیں اسی ہزار پورے اس ٹیڈیم میں لوگ تھے جو آپ کو دیکھنے آتے تھے اب وہ لوگ نہیں ہیں دیکھیں جب نائنٹی ورلڈ کپ ہوا تو ایٹی تھاؤزنڈ کا کراؤڈ تھا میرے والد صاحب یہ اندر نہیں داخل ہو سکے تھے اتنا کراؤڈ تھا اور نائنٹی فور جو چیمبیس ٹروفی ہم نے جیتی اس میں تھارٹی فائیو تھاؤزنڈ تھا تو یہ ساری چیزیں جو انٹرنیشنل ہاکی ہے جو ایسے کنٹری جدر ہاکی ہوتی ہے وہ سارے مس کرتے ہیں اور آج بھی پاکستان کا جو لاہور سٹیڈیم ہے اس کو دیکھ کر تصویروں کو دیکھ کر سوچتے ہیں کہ یہ پبلک کہاں گئی ہم اس ہاکی کو اب حکومت پاکستان سے لے کر نیچے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی ضرورت ہے جب یہ سٹیٹ اس کی اونرشپ لے گی اس کو بجٹ کا حصہ بنائے تو ہاکی جو ہے ہم واپس آ سکتی ہے پہلے جب پاکستان ہاکی کی ٹیم جاتی تھی تو لوگ بہت اعتماد میں ہوتے تھے کہ یہ ٹیم ٹائٹل لے کر آئے گی لیکن اب جیسے ہی پاکستان کی ٹیم جاتی ہے ہاکی کی تو وہ عوام کو نہ ہی وہ توقع ہے اور نہ ہی وہ ٹیم کی جانب سے اس طرح سے پرفارمسز آتی ہیں جو اس کی میجر ریزن ہے ایک تو ہاکی ہماری یوتھ میں فیمس نہیں رہی بہت کم لوگ ہیں جو شہروں میں اب ہاکی کھیلتے ہیں کیونکہ ہاکی کی وجہ سے اب ان کو جابز نہیں ملتی غریب فیملی کے لوگ زیادہ ہاکی کھیلتے ہیں جیسے ہم بھی تھے کسی ٹائم پر تو بات یہ ہے کہ اگر آپ ڈیلی الاؤنسز لوک آفٹر کریں بچوں کو اچھا کھانا پینا دیں ان کا رہنا سینہ اچھا کریں کیونکہ سب سٹینڈرڈ رہتے ہیں یہ لوگ کیونکہ ان کو جو فسیلیٹیشن ہونی چاہیے نیشنل لیول پر وہ مہیا نہیں ہے اگر ان ساری چیزوں کو امپروو کریں تو ہم ہاکی ہماری ہاکی واپس آ سکتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے دور میں وہ فسیلیٹیز تھی جو ابھی اویلے بن نہیں ہے نہیں اس میں اور آج میں صرف ایک چیز کا فرق ہے وہ پیشن تھا میں تو کسی نوکری کے لیے نہیں ہاکی کھیلا میرا تو صرف یہ تھا کہ میں گرین شرٹ پہنوں آج کل ضرور رہیات زندگی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس کو کنٹینیو کرنا مشکل ہے میں تو پی آئی میں پائنچ سو روپے تنخواہ پہ آ گیا تھا تو اس لیے ابھی جو ہے بچوں کو پرپر لوک آفٹر کریں گے تو ہاکی سروائیو کرے گی کیونکہ اس وقت ہمارے پاس بہت قوانٹی تھی اس میں سے قوالٹی ڈونڈنا کوئی مشکل کام نہیں تھا ابھی تو ہارلی ہم اوپن ٹرائز کرائیں گے سو سے بھی کم بچے ہوں گے مارے پاس انٹرسٹ ہی نہیں ہے بہت ساتھ نہیں یوتھ ہماری نہیں کھیلنا چاہتی ہوکی